مہدوں کی رکھا ساکو میں رانی نہیں لکھتا جمہوریت کا جو کرے غتم ایسے ظالم حکمرانوں کو قاتل لکھتا ہوں میں مسیحہ نہیں لکھتا ہندوستان کے تاریخی مقامات میں سے ہندوستان کی آدادی کی تاریخ میں ایک اہم کری کی نصفت سے دانی جانے والی سردمین بہدروں کے سردمین بہت ہی بیباگ لوگوں کے سردمین سردمینے ہاتھ اٹھا لیجے آج کے موٹی حالی چندرن کی بس پورا پورا چمپارن چمپارن کی سردمین میں سانگری اسوارک سنگرالے بھدربا کے دروازے پر آج کے اس شانتی اور شوہرپن ماحول میں سب سے پہلے میں آج باپو کو سردھانجلی پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج سردھانجلی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہی میں آپ تمام تر لوگوں سے جو چمپارن کے لوگ ہیں آپ سے یہ طریق یہ سنگرال نو سی اے اے نو این پی آر نو ایراسی جو موپمنٹ ہے اس کے لیے طاقت اور شکتی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں میرے بھائیو میرے لئے سو بھاگ ہے اور میرے لئے خصصتندی کا موقع ہے کہ میں ایک ایسی سردھانین میں آج گھڑا ہوں جو ہندوستان کی تحریک آدادی کی تاریخ چمپارن کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی بلکہ چمپارن سے اس کا صحیح معلومہ آغاز ہوتا ہے یہی وہ سردھانین ہے مجھے یاد ہے چمپارن کی تھوڑی بہت تاریخ کہ یہی وہ سردھانین ہے جہاں سے راج کمار شکلہ جی اور پیر مونیس صاحب نے چل کر گاندھی جو کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی اور گاندھی جی کو آنے کی دعوت کیوں دی تھی کہ انگرے جو نے یہاں ظلم کیا تھا جس طرح سے آج موڈی اور ڈیتیس کمار کے وردی دھاریوں کے جریعے سے ہم پر ظلم کر آ جا رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے نیل کی کھیتی کروانے کے لیے انگرے ظلم کر رہا تھا اور گاندھی نے یہاں آنے کا کام کیا تھا اور لوگوں کو حوصلہ دینے کا کام کیا تھا یہ کارا بھی سری آیا ہے کہ پورے ہندوستان میں حقیقت پسندوں کی جمہوریت پسندوں کی جو زبان بندی کی جا رہی ہے اور گاندھی کے قاتلوں نے گاندھی کے سپنوں کے ہندوستان مولانا آزاد کے خوابوں کی تابیر والے ہندوستان اسفاق اللہ کے قربانی کے ہندوستان تو آج جو ان کے سمبیدان کی جو حتیہ کرنی چاہیے اس حتیہ کے خراب بھی ہم سب کو لڑنا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے گاندھی جی کیوں لڑے سے گاندھی جی دیش کی آزادی کے لے لڑے تھے نوجوانوں اور دیوانوں آزادی کس چیز کا نام ہے آزادی کی نیلم پڑی جس کے لئے اپنی گردرے کٹوانے کے لئے تیار دیتے ہو یہ کون سی خوبصورت پڑی ہے غلامی کیا تھی غلامی کا کالا کلوٹا بدنما ناپاک چہرہ کیا تھا جب تک اس ناپاک چہرے کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو آزادی کا حسن بھی تمہارے سامنے میں نہیں آسکتا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انگریجوں کے ناپاک اور منحوس قدم یہاں پر تھے یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ یہاں پر سورج نکل لہا تھا کی نہیں ہندوستان میں تم کہو نکل لہا تھا یقیناً ہے کہ چاند چمک رہا تھا گل کا حسن اور بلبل کا نغمہ جاری تھا نبیوں میں پانی بہ رہا تھا کھیتے فصل اگل نہیں تھی لیکن بتاؤ پھر بھی ہم غلام کیسے تھے میرے مٹی کے ٹکوں کو لٹھا کر انگریج لندن نے ہی لے گیا تھا بلکہ میرا بھارت بھی یہی تھا غلامی کسی مٹی پر قبضے کا نام نہیں ہے غلامی سسٹم پر قبضے کا نام ہے انگریجوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کر لیا تھا ہمارے سسٹم پر قبضہ کر لیا تھا اور سسٹم کے خلاف لندہ دراصل آزادی کے لڑائی کا نام ہے اور آج ہی مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی کوئی لوگ کہی جاتے ہیں کچھ نے کچھ یاد چھوڑ کر آتے ہیں کبھی کبھی اس کا کچھ سامان بھی چھوڑ جاتا ہے اچھے اخلاق چھوڑ کر آتے ہیں بدنما کردار چھوڑ کر آتے ہیں جھولے کا کوئی سامان چھوڑ کر آتے ہیں انگریجوں کو تو ہمارے باپ داداؤں نے ہندو مسلم سکھ عیساؤں نے سب پھل کر تو یہاں سے دھگا دیا لیکن جاتے جاتے انگریجوں نے کچھ چھوڑی ہے سائز اس کا پتہ ہم کو بھی نہیں تھا اور آپ کو بھی نہیں تھا وہ کوئی مالو دولت نے وہ تو لٹے رہا تھا مالو دولت نہیں چھوڑا تھا بلکہ کچھ پچلن عورتوں کے پیٹ میں اپنا ناجائد بچہ چھوڑ کر آتے ہیں لگتا ہے کہ انہی چھوڑے ایل کے گھرانوں سے پیدا ہوئے کچھ ناپاک لوگوں نے جن لوگوں نے گاندھی کی حفظہ کی ہے وہ آئے سامان کی حفظہ کرنا چاہتا ہے باپو دھرام آئے ہیں کہ باپو اس کو سردھانجلی ہی دینے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ سنقلب لینے کے لئے آئے ہیں تونے دنڈے کھائے تھے پھر بھی آزادی جیلے لڑے تھے اور کنی آج یہ کہتے ہیں مارو دنڈے پھر بھی آجادی جیل میں بھیجو پھر بھی آجادی وہ سنقلب لینے کے لئے آئے ہیں کہ اگر تیرے طرح ہم سب کو بھی صحیح ہونا پڑے گا تو ہمارے خون میں اسفاق اللہ کا خون ہے ہمارے خون میں لہو میں شامل اے گاندھی تمہارا لہو ہے ہم بھی بلیدان دے دیں گے لیکن اپنے ملک کے دستور کو سنبیدان کو بدلنے کی کسی کو اٹھا دیں گے گاندھی کے حتیان اور بار بار حتیان یہ حتیان آج گاندھی کی ہو رہی ہے گوڑ سے کے بچے آج دیس بھٹ ہو گئے ہیں اور گاندھی کے پجاری گاندھی کے انویائی گاندھی کے آدرسوں پر چلنے والوں کو گاندھی کے ساتھ لڑنے والوں کے بچوں آج کھاگے دکھانے کی باز کری جا رہی ہے اے موڈی اتنا چھوٹا ہے تو آج تک دیس کے پردھان منتری کی کرسی پر ایسا ناپاک آدمی نہیں بیٹھا تھا تو تو اپنے تو تو اپنے پڑھائی لکھائی کے تو انورسٹی کا کولیج کا آپ کو ٹگری نہیں دکھا سکتا ہے اور غریب بکمنگوں سے تو کاغج مانتا ہے اور اور تیری وحی آدب تیری وحی آدب بھرساسنگوڑ بھی ہے کہ آج باپو کے اس جگہ پر جاتے پر ہم نے جنگ سڑو کی تھی آج ہم کو ڈیٹنسن ہم کو ڈیٹنگ کرائے جاتا ہے اور اس کی پولیس اور کہتا ہے میں ایڈیم ہو اور کوئی کاغج وہ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں جو چرد اوپر کی کرسی پر ہے وہی چرد نیچے کی کرسی پر آ پہنچا ہے یہ معاملہ کسی کے ملک کے لیے جہاں انسانوں کے خیالات پر پہلے پڑ جائیں جمہوریت میں کیا ہے آرٹیکل ٹھوٹین یہ کہتا ہے کہ قانون کے نظر میں سب کوئی پڑا بڑے ہیں آرٹیکل ٹھفٹین یہ کہتا ہے کہ ذات پار کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر فاسا کی بنیاد پر چھیتر کی بنیاد پر کسی کے ساتھ فیض بھاؤ نہیں کیا جائے گا ان پی آر اناسی اور سی اے کا قانون ہمارے بیسک سیکولر اسٹرکچر کو ٹوڑنے والا کام کر رہا ہے اور آج ہم سب سمیدان کے بچانے کے لئے لائے ہوئے ہیں چھے جائے کہ اگر کاندھی کے انیائی ہوتے تو ایسے لڑنے والوں کے گلے پر تو مالہ ڈال دے لیکن لگتا ہے کہ کاندھی کے انیائی نہیں ہو گھوٹ سے کے لوگوں کاندھی کے پچھاڑوں کو اتنی پرداز نہیں کر سکتے ہو اور تھک یہ ہے تھک یہ ہے کہ ہم بھی کاندھی اور مولانا عداد کے سنتان ہیں ہم بھی کبھی گھوٹ سے کو پرداز کا نکر تیار نہیں ہے کاندھی رہے ہوئے ہیں جو میں جانت ہوئے ہیں کیا ہوا ظنوہ ہوا ہے یہی وہ دھرکی ہے جناب پر پہلی بار انگریوں نے کہا تھا کہ کون لوگ کرتے ہیں انگریے ساسن کے خلاف تحریک کون چلا رہے ہیں وہ اپنے کہہرے کپڑے سے پہچانے جاتے ہیں یہ انگریے جو نے اس زمانے میں کہا تھا سنوہ 1718 میں جب خلافت کی تحریک کر لی تھی جب یہاں پر گاندھی آئے تھے اس زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ کپڑے سے لوگ دھر جانے جاتے ہیں اور انگریے جو کی وہ دھاسا آج کی بھارت سرکار بول لی ہے کہ کپڑے سے پہچانے جاتے ہیں لگتا ہے کہ انگریے جو کی تحریک پر چل دیں اور باپو نے آتی کی دھرک پر اپنے بس اتا دیا تھے اور کہا تھا کہ آپ پہچان لوگے کپڑوں سے تم کسے پہچان پا رہے ہو یقین ہے کہ ہم کپڑوں سے نہیں پہچانتے ہم تو بھارت ماں کی سنتان ہے بھارت کی مٹی سے ہماری پہچان بنتی ہے بھارت کو ماں کے لینے والوں کسی ماں سے اگر پوچھو کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے اس ماں کے دل کو کتنے تکلیف پوچھے گی اور آج بھارت ماں کے ایک سو تیس کڑھو آبادی کو تم کہہ رہے ہو کہ تم بھارتی نہیں ہو تم ہمارا آدمان نہیں کر رہے ہو بلکہ جس کو اب اس مٹی کو آدر سے ماں کہتے ہو اس ماں کے چریف پر تم لپاک سوال اٹھا رہے ہو یہ ماں تمہیں کبھی پرداب کرنے کے لیے چمپارن کے نوجوانوں مجھے تمہاری پیشانی سے حصلہ تمہارے آنکھوں میں جو انقلاب کی چنگاری دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہی نہیں بختہ اعتمان ہے ہم کون سے لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں ہم لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں گانڈی کے زمانے میں انگریجوں کے زمانے میں چھوٹی لائن تمہیں آتی آج وہ چھوٹی لائن بڑی لائن میں پڑی وطن ہونا تھا چمپارن کے دلگوں تمہیں ہاتھ نہیں دیا گیا سچی بات یہی ہے کہ گانڈی کی چکی ابھی بھی یہاں ہے گانڈی نے چکی یہاں پر پیسا تھا ابھی میں دبیرہ درشن کر کے آیا ہوں اور گانڈی نے سوٹ کاٹنے کا کام جو سب سے پہلے کہیں کیا تھا تو وہ یہی سے کرنے کا کام کیا تھا اور سوٹ کا میل تو پورے بھارت پر سب سے پہلے گانڈی کے نام سے یہاں کھلنا چاہیے لیکن ہوا ہے گانڈی نے یاد کرو گانڈی کے باپو کیا ستھلی پر آج پہلے جب باپو یہاں آئے تھے تین لڑائیوں لڑی تھی سکھا کی سواست کی اور کسانوں کے مطلب کی آج کسانوں کا کیا حال ہے آج اس سہر میں بھی ایک اچھا اسکول محسن ہے آج تو یہاں پر اینس کا کوئی صاف ہونی چاہیے تھی کہ تاہاں پر یہاں لوگ علاج کرانے ہاتے اور وہ بیمار آدمی گانڈی کو سردہنجلی حقیت کرتا لیکن دیش کی گھتی پر پہچھوے لوگوں نے کبھی بھی گانڈی کے پیچاروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ان تمام تر لوگوں کے ہم لڑنے کے لئے لڑائے ایسی تعلیمت بجھاؤ اس تعلیم میں آیا ہو تو تعلیم کو تعلیم کر دو موڈی دیش سے گال کو لال کر دو ایسی تعلیم آج کیا ہوا ہے آج ملک پر حملہ ہوا ہے اور جیسا کہ کہا ہمارے آئی ایکین ہیں ہمارے سنگلس جیسا تھی انڈیو سے چل کر آج کے درمیان مہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ سارے سوالات جن کا موڈی نے مادہ کیا تھا وہ کوئی چھواب دینے کے لائق نہیں رہ گیا بنتا چلا جا رہا ہے ایک سو تینس کروڑ لوگوں کے ہاتھوں میں آج جو موبائل ہے ہندوستان اپنے آپ کو ٹیکنولوجی کے میدان میں وہاں بھی کھڑا نہیں کر پا رہا ہے اور دیش بھکتی کا نعرہ دیتے ہو موڈی جس موبائل پر تم بات کرتے ہو وہ بھی دیش کا بنوان نہیں پائے ہو دیش بھکتی کا نعرہ تمہارا چھوٹا ہے سائس ٹیکنولوجی کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اپڑ اور بے روجگار کرنے کی تھا آغاز کرنے ہو اور سنکر کیا رہا ہے یہ کا ساتھ شریف روچہرہ پھولے طور پر ٹکٹے طور سے ملتا جلتا ہے آپ نے جرمن کے ناجی کا نام سنا ہوگا آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہٹلر نے کیا کیا تھا ہٹلر بھی چھوڑنا آیا تھا ایسا نہیں کہ بگر لوگوں کو بڑے سپنے دکھائے تھے انہوں نے جب چن کر آیا تو اس نے سنسٹھاؤں پر قبضہ کیا اس نے پولیس پر قبضہ کیا اور آج وہ ہو رہا ہے انہوں نے کیا کیا میڈیا پر قبضہ کیا جو موڈی کر رہا ہے اس نے جھوڑی شریف پر قبضہ کیا اور آج جو ہو رہا ہے یہ ایک وقت آیا کہا کہ نہیں اب یہاں اوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے میں آج جیونیس پلک کا ساسکوں وہی کام موڈی کرنے کی پھان دہا ہے اور موڈی کان کھول کر سن لے کہ ہم گاندھی کی طرح سو بار بلیدان دیں گے لیکن اپنی جمہوریت اور لوگ تندر کی حسیٰہ ہونے نہیں دیں گے ہمارے صاحبات نے مجھ کو آزاد کیا ہے ہم بھی تم سے آزادی لے کر رہے ہیں میرے بھائیو آج کیا ہوں بھی آئے آج پوری جگہ پوری ہندوستان میں یہ خوف کا سارہ ہے نوجوانوں کن جانتے ہو کہ فریڈم کیا ہے فریڈم ریل فریڈم یعنی کہ حقیقی آزادی یہ ہے کہ خوف سے نجات ہو آج اپنے دھالانوں میں بھی سوتا ہے آدمی چھوڑو ڈاکو سے تو اس کو محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن سرکار سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا رات کو نین نہیں ہوتی دن کو چین نہیں ہوتا ٹھیک مانگنے والا آج میں بھی آج کارج کے لے پریشان ہو کر رکھے آئے یہ دنلی میں بیٹھے ہوئے انساسکوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے یاد کرو جب یہی موڈی جب گجرات کا مکھ بنتری تھا تو دو ہزار دو میں نوجوانوں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بیس پائیس پچیس سال کے نوجوانوں یہ جھنڈا جھنڈا نہیں ہے باہلی بھل کی توپی انسان کے عقیدے کو مجھت کی لگی ہوئی جو ٹیٹا ہوتا ہے اس کے آستھا کو درساتا ہے یہ جھنڈا جھنڈا نہیں ہے بلکہ تمہارے راجنیتک بیچاروں کو درساتا ہے جو لوگ آج اس کے ساتھ کے دھنڈے نفرت والے دھنڈے لے رہے ہو کیا گجرات کے دو ہزار دو کے تم اس دنگے کا سمرسن کر سکتے ہو باپ کے سامنے میں بیٹی کی عزت اوٹی گئی ماں کے سامنے میں اس کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا بھائی کے سامنے میں اس کی بیٹی کے ساتھ روا حچہ ہوا تاکہ ننے منے بچوں کے سامنے میں اس کی ماں سے ظالم لوگوں نے ریپ کیا اور یہ کب ہوا یہ موڈی کے سرکار کے زمانے میں ہوا آٹھ مہینے دس مہینے کی حاملہ عورت کے بیٹ کے بچے بچے کو نکال کر چلایا گیا یہ موڈی کو احساس ہے جس کے بارے میں اس طرح اٹل بیہاری باجبے کو کہنا پڑا میں موڈی ہوئی تو نے راج حرم کا پاون نہیں کیا افسوس جو راج حرم کا پاون نہیں کر سکا بس کس وقتی سے آج وہ دیس کا پردان شپاہ ہی نہیں بلکہ پردان توکے باج بکٹر لکھ گیا ہے اور وہ سکر کے باجی میں اپنا کام کر رہا ہے میرے بھائیوں کہتا جا رہی ہے سرکار امت قانون کا خلا دباہ جا رہا ہے لائن ایوڈر حج کا تھیلیور ہو گیا ہے بیٹیوں کی عزت اور رسمت پھٹی جا رہی ہے شکیل بھائی کو بڑا وہ لمبے دمانے سے رہے ہیں جینیوں میں رہے ہیں کنی آئے لوگ رہے ہیں ان لوگوں نے دلی میں ہمیں سے سچائی کے لئے آواز اٹھائی اور سچائی کا یہ کاروہ چل رہا ہے اور یہ نتیس کمار کو برداص رہی ہے نتیس اٹھائی تم نے کہا مرک کو رکھوا لو کس کام کے لئے ہم نکلے ہیں نتیس تمہاری طرح دوگلے نہیں ہیں نتیس جی یہ نتیس جی کا چہرہ ہے نتیس جی نے کہا تھا دو آزار پن روحہ یاد ہے بندو کیا کہا تھا مٹی میں مل جاؤں گا بھائی بھائی میں نہیں جاؤں گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ نتیس جی جب آپ مڑھیے گا تو سائد بھارت ماں کی مٹی لیا سے دو لوگوں کو کبھی برداص کرنے کے لئے تھا اور کیا کہا جب بی جے پی میں چلے گے تو کیا کہا میں بی جے پی میں گیا ہوں لیکن ان کے سمپردائی کے جندوں کے ساتھ رہی سارا تین سے ستر میں ان کے ساتھ رہی ہوں بابری مجید کے مسئلے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تین طلاق میں ان کے ساتھ رہی ہوں لیکن ایک ایک کر کے سے اس کا سمردن نہیں کیا بھلکہ دیش کے سمبیدھان کو چوپٹ کرنے والا اور سبندرتا سے لے کر آج تک کے سب سے کالے قانون میں بھی موڈی کی اس نے غلامی کی اس نے میں کہتا ہوں گاؤں میں لوگ کہتے ہیں یہ بات جان لیجئے یہ بات جان لیجئے آپ کہ غلام کا رنگ کالا ہو سکتا ہے بھرپ سے بھی چنگالی کھوٹ سکتی ہے لیکن نتیس گمار کی زبان سے کبھی سچائی کی آبھان نہیں نکل سکتی بھوٹ دیا بھوٹ دیا سیٹے پی کے خلاف اور جا کر بھوٹ دیا کس کو بھی جے پی کو دینے کا کام گیا اس پچلن عورت سے کہیں بھی چرید رہی تھی آپ کا بدلہ ہوا چرید رہی ہے اور پیہار کی جنتہ ایسے پت کردار سیاستدانوں کو بہت دیر تک پرداست ہی کرتی ہے کیوار کی زہین پر دینے کا کام گیا میرے بھائیو اس وقت بری چالاکے کے ساتھ آج بھائی کے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے کان میں پھوگنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو نیا لوگوں کے خلاف ہیں تم نہیں دیکھتے کہ اس میں بھارت کے کن پروسی دیسوں کا نام لیا گیا ہے سری لنکا بھی پروسی دیس ہے برما بھی ہے نپال بھی اس کا نام لیا گیا کیا نہیں لیا گیا کس کا نام لیا گیا بھملا دینس کا آفگانستان کا پاکستان کا اس کے معنی یہ ہے کہ میہ جی وہاں سے آیا ہے میہ جی کا باس ہوگا تمہارا کچھ نہیں ہوگا اے تلیت کے سنتانو گاندی کے انویائیو سن لو کستی میں بیٹھو گے مسافر کی جو حالت ہوتی ہے عارت ماں کی یہ زمین یہ ہندوستان یہ کستی کی طرح ہے اگر کستی میں چھد ہوگا تو سب میرا دشمن ہی نہیں کیونکہ بلکہ میں بھی ٹھوپ کر مر جاؤں گا گھر میں آگ لگتی ہے تو صرف دشمن کا گھر نہیں اپنا بھی بھر جائی جاتا ہے میں بتا جاتا ہوں جب سب سے پہلے یہ کانون لاغ ہوا کب سر انویس سو چھاسی میں لاغ ہوا کہا ہوا آزام میں ہوا این آرسی کا اور این آرسی کس لیہ ہوا تھا وہاں ہندو اور مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ انگریج کے زمانے میں جب چائے کی وہاں پر کھیتی ہوئے تو کافی مزدور چائے کی کھیتی کرنے لگے وہاں کی جو چاول کی کھیتی تو وہ برباد ہوئے تو ببین اس وقت کے ہندوستان آخن ہندوستان اب افاقیت ہندوستان سے سنگلہ دیس وغیرے سے جو جو لوگ لائے گئے ہندو مسلم سب سے جہار کے لوگ بھی گئے یوپی کے لوگ بھی گئے چنبھالوں کی لوگ بھی وہاں پر ہوں گے کہ جو لوگ نیچے کی جمین میں چاول کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو لاکے بساؤ تاکہ چائے کے مزدوروں کو چاول کر سکے یہ لوگ اس وقت لائے گئے تھے آزادی سے پہلے لائے گئے تھے اور آسام میں یہ لوائی جو شروع کس نے کی مرنال تعلق دار نام سے ایک آدمی نے کی جس نے ایک کتاب لکھی اس مومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کہ گیر آسامیوں کو نکال آ جائے اس نے پوسٹ کلونیل آسام نام کے کتاب لکھی وہی مرنال تعلق دار جنہوں نے اس وقت آسام سے لوگوں کو بھگانے کا گیر آسامیوں کو بھگانے کی تحریک چلائی آج وہ مرنال تعلق دار کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ سرکار اس قسم کی تحریک کا ناجائج فائدہ اٹھائے گی میں نے تو آسام سے باہر کے لوگوں کو نکالنے کی بات کہی تھی سرکار تو میرے خاندان کو بھی ایرانسی میں میرا نام چلنے نہیں دے رہی ہے فائد بھائیو سنلو یہ ملک ہے تو فرین چلتی ہے تو ایک بات بتاؤ چاہاں ہندو کے لئے الگ ٹھیکٹ مسلمانوں کے لئے الگ ٹھیکٹ دلیتوں کے لئے الگ عیسائیوں کے لئے الگ ٹھیکٹ ہے گیا مجھے پیسن کا یہ کانون ہے کی نہیں ہے یہ سی ایک ساتھ اندک پہنچا دی کی نہیں پہنچا دی ہے دلیت سب کو دلی ایک ساتھ پہنچا دی ہے کی کسی بھوگی کو چھوڑ رہتی ہے یاد کرو بھائیو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں دینوں نے کہا تھا کہ کالے دھن کو واپس لاؤں گا کالے دھن کو واپس نہیں رہا سکا بلکہ کالے چھوڑ بجراتیوں کے جنے سے ہمارا سپاگ دھن کو بھی پی دیست پر جوا دیا موڈی میں اور کیا کیا اور کیا کیا میں بتا دوں آپ کو دو تین باتیں ہمارے دوست کے ساتھوں کو بولنا ہے آج بھائیو نوڈ بندی کا واقعہ یاد ہے نوڈ بندی میں صرف کاؤنگریس کے بندو صرف راجت کے بندو یمائیم کے بندو لائن پہ کھڑے رہی تھے جنہوں نے کود کود کر چھڑک چھڑک کر موڈی کو ووڈ دیا تھا اس کی بھی ماں چھڑک کر مر رہی تھی اور تمہارا لائن میں کھڑے تھا یہ حصہ تمہارا ساتھ کی ہونے والا ہے میں بتا دوں دو مثال صلاة اللہ نام کا ایک آدمی یہ تو ہمارے بیہار کے پرساسن کے لوگ ہیں پولیس کے لوگ ہیں میں بتا دوں پردی دھاریو آپ کو بھی کہ تیس سال تک انہوں نے آرمی میں نوکری کی اور کڑگل میں جا کر سینہ تان کر پاکستان کی گھنڈا گردی کے خلاف جو لڑا صلاة اللہ وہ سپاہی دو ہجار آٹھ میں اس سے بھوٹل لسٹ میں ٹیل ہی دیا گیا تو کئی مہینہ جیل میں رہنے کے بعد جب اس کو ابھی ہائی کورٹ نے بیل دینے کا کام کیا ہے سپاہیوں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے بلکہ وہ ہی نہیں اب تو کوئی سنے گا تو یہ تو میاں جی کا بیٹا تھا لیکن سن لو بھاج پاہیوں میاں جی کا بیٹا نہیں ہندوستان کا پوتھ تھا وہ سنو نے 162 میں جب چائنہ کے خلاف ید چل لہا تھا تو سینہ تان کے جس سے لڑا تھا کہ بہدر نام کا ایک نوجوان تھا جو آج تھا سے مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے خاندار کا نام بھی PNRC کے لیس میں نہیں چڑھ پایا ہے اس نے یاد رکھو یہ لڑای کسی ہندو اور مسلمان کی نہیں ہے یہ پوڑے دیس بھاسیو کی لڑای ہے ہندوستان کی لڑای ہے بھاج پا بنام بھالت کی لڑایی لڑنے کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یقین جانو اگر یہ دیس سرحدوں کے گنڈوں کو دیر سویر ہم بھگا سکیں گے میرے ہی میرا بچہ بھگا دے گا دیس آداد ہوا تھا ہمارے لوگوں نے گرنڈ کروا کر اس کو آداد کیا لیکن لوگوں دیس کی اکھنڈتا دیس کی سالمیت دیس کی انٹیکریٹی اگر نر بھر کرتی ہے تو سمیدان بھر کرتی ہے اگر سمیدان کو ٹھوٹ گیا تو نہ مندر بچے گا نہ مسجد بچے گی نہ گروہ دوارہ بچے گا نہ ہندو بچے گا نہ مسلم بچے گا اس لیے سمیدان بھر کرتی ہے کہ ازامین سرکار ہم پر ظلک تو کر سکتی ہے امید صاحب تم ظلک کے گنڈے برسا سکتے ہو لیکن یاد رکھو جب کسی انقلابی کا سن 1921 میں آج میں چامیہ کے آج میں ساہین بھاگ کے جین یو کے ٹی یو کے اور آلیگر کے جھادروں کو مبارک بات دینا چھاتا کہ سن 1921 میں اسی طرح سے گانجی جی موجود تھے اور جب انگریجوں کے خلاف لڑائی لڑی جہاں رہی تھی تو جامیہ کے چار چار نوجوانوں کا خون ہوا تھا انگریجوں نے اس کو صحیح کر دیا تھا یقین جان لو یقین جان لو اس وقت گاندھی نے کہا تھا مجھے اب تسواس ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کا خون اپنے دیس کی حفاظت کے لئے اٹھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دیس کو غلام نہیں بنا سکتی ہے اور آج تیس سے زیادے نوجوان آج ان کا ان کی شہادت ہوئی ہے اور تیس سے چالیس نوجوان ابھی گھروں سے اور اپنے کالوجے سے لا پتا ہے میں آج گاندھی آپ کی آجمہ گھسانتی دینے کے لئے آپ کے بیغام کو دورانا چاہتا ہوں آپ نے جو بسواس سرونے سو اکیس نوہاں دلائیا تھا آج یہ ہمارا سمو ینجیوں کا اور پارچیوں کا سمو جو چھنڈا سمیٹ کر بھارت کا چھنڈا لے کر حضر لگنے کے لئے آیا ہے تمہارے سپنوں کو ساکار کریں گے ہم اپنی کردن سو سو مار کٹوا دیں گے لیکن تیرے سمبیدھان اور تیرے سپنوں کے ہندوستان کو کبھی پچھنے ہو کٹے نہیں دیکھیں انقلاب اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگہ کے دم لیں گے چھنا ہے تو ہی ذر سے چی لیں گے وہ نجام شہدت دیں گے